حضرتِ ممتاز حسین قادری اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے کہ مطالق سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کیا درست ہے ہرگز درست نہیں کیونکہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور چاروں مذہبوں کی فقہ سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے دلائل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کلام کرے یا ایسا ایکشن کرے کہ جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے دین یا آپ کی شریعت یا آپ کے متعلقات میں سے کسی ایک تعلق رکھنے والی چیز کی توہین نکلتی ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ مرتد ہے اور وہ واجب القتل ہے اگر واجب تو گورنمنٹ پر ہے کہ وہ اس کو پکڑے اور پکڑ کر قرار واقعی سزا اس کو دے لیکن اگر گورنمنٹ کے نمائندے جو ہیں ان کے پہنچنے سے پہلے یا اس وجہ سے کہ گورنمنٹ کے نمائندے جو ہیں وہ اس کو وہ سمجھتے نہیں ہیں کچھ ہاں جی تو کچھ بھی نہ کریں گے یہ سمجھ کر اگر کوئی عام آدمی جو ہے اپنے جذبات سے مغروب ہو کر ایسے شخص کو قتل کر دیتا ہے تو حدیث پاک اور چاروں مذہبوں کی فقہوں کی روشنی میں وہ شخص جو ہے وہ کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ معمون الدم ہے اس کا خون جو ہے وہ محفوظ ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے پولیس کے لیے انتظامیے کے لیے اس کو پکڑ دکڑ کرنا اس کو سزا دینا کسی بھی قسم کی معمولی سے معمولی سزا بھی دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ ایک فرض تھا جس کو پورا کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ نے نہیں پیا پیدا نہیں اس کو کیا پورا تو دوسرے مسلمان نے جس نے کر دیا گورنمنٹ کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے لیکن ہمارے فقہاں یہ لکھتے ہیں کہ عام طور پر ایسا کرنا نہیں چاہیے مکرو تنظیح ہی لکھا اس کو مکرو تنظیح ایسا کرنا نہیں چاہیے کیوں اس وجہ سے کہ یہ کام گورنمنٹ کا ہے گورنمنٹ کی ڈوٹیا یہ کام کرے تم میں کیا مسئیبت پڑی ہے کہ یہ کام کرو لیکن اگر کسی نے کر دیا تو اس صورت میں یہ لکھا ہے کہ وہ بری و ذمہ ہے اس کے خلاف نہ کوئی قساس ہے نہ کوئی اس کے خلاف جیل ہے نہ کوئی اس کے خلاف سزا ہے کسی قسم کی اور ہر طریقے سے وہ بری و ذمہ ہے تو جو کچھ معاملہ سلمان تاثیر شیطان ملعون کے معاملے میں ہوا تو وہ تو یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بکا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بھی بیعدبی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیعدبی تھی یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اب گورنمنٹ اس کو بچانا چاہتی تھی اوپر سے بیرونی دنیا کے حکم احکام امریکہ برطانیہ کے یہودیوں کے عیسائیوں کے حکم احکام تو یہ تھے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اس کو کچھ نہ کیا جائے تو ایسے حالات میں اگر کسی سپائی نے جو اس کے محافظت پر وہ مامور تھے مامور تھے تو وہ عفاظت پر ان کی ڈیوٹی اس وقت تک تھی جب تک کہ یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا اور جب اس نے سرکار کی گستاخی کی تو اب اس کی عفاظت کرنا ان کی ذمہ داری نہیں تھی اب یہ تھا کہ وہ اس سے نفرت کریں اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پکڑ کر سزا دے اس کو قتل کریں لیکن گورنمنٹ کو یہ کام نہیں کرنا تھا اس لیے حضرت ممتاز حسین قادری حفظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کام انجام دیا تو بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا ایسے کام کے اوپر ان کے لیے ممتاز حسین قادری کے لیے سزائے موت جو ہے وہ جاری کرنا یہ ایک غیر اسلامی سراسر غیر اسلامی حرکت اور غیر اسلامی فعل ہے اللہ تعالیٰ حضرت ممتاز حسین قادری کو اپنی حفاظت خاص کے اندر رکھے اور ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے اور جو لوگ پچائے وہ جج ہیں یا کون ہیں یا حکومت کے لوگ ہیں جو لوگ ان کو قتل کے سزا دینا چاہتے ہیں یا دلوانا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو غرط کرے اور خدا تعالیٰ وحدہ اللہ شریک یا تو ان کو ہدایت دے تاکہ ہدایت کے راستے پر آ کر تو وہ اپنا جو اصل کردار اسلامی کردار ہے وہ آدا کریں اور اگر ہدایت ان بے نصیبوں کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دفع کرے اور ان کی جگہ پر صالحین کی نیک ایک قیادت اور نیک سیادت وہ سامنے اللہ پاک ہمیں مہیا فرمائے تاکہ وہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری نفاذ کر سکیں